میں بنانے لگی ہوں اورنج جوس میں جب گھر سے باہر جاؤں اور واپس آؤں اور مجھے سادہ پانی پچے دیں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس دبائی کی گرمی میں جب بندہ باہر سے آتا ہے اور اچھا ڈرنک نہ ملے تو نہیں اچھا لگتا تو اس لیے ابھی عرشی نے بھی کال کی ہے تو میں نے کہا بڑی گرمی ہے وہ سائٹ پہ تھے آ رہے ہیں تو چلے ان کے لیے بھی جوس بنا لیتی ہوں تو یہ میٹھا اور میٹھی یہی زیادہ جوس بناتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے میں نے کہا ہے کہ میں بنا لیتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں ماما آپ ابھی آئی ہیں مجھے بھی آئے ہوئے فورٹی منٹس ہو گئے ہیں تو انہوں نے آپ ریسٹ کریں تو ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں تو یہ جی میرے بچوں نے ریڈی کر دیا مجھے جوس تو ابھی کہا ہے کہ آپ سرو کریں تو میں نے کہا چلے آپ پہلے پیئیں تو مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ جی آپ سرائکی ہیں پتہ نہیں میرا میرا سٹائل بولنگ کا لگتا ہوگا جو لوگ سرائکی بولتے ہیں یا سندھی ہیں نہیں جی الحمدللہ پیور پنجابی ہیں لیکن پھر اردو بولتے ہیں تو ہمارا لہجہ وہ پنجابیوں والے ہی آتا ہے تو اس لیے مجھے یہ فیل نہیں ہوتا اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں سرائکی ہوں تو ٹھیک ہے آپ اسی چیز کو انجوائے کریں سندھی والوں کو سندھی لگتی ہوں تو وہ اس طریقے سے انجوائے کریں ارشی بھی پہنچ گئے اور ارشی اورنج جوس میں سارڈ ڈال کے وہ پیتے ہیں اس لیے میں نے ان کو اورنج جوس میں پھر سارڈ نہیں ایڈ کیا تھا میں نے کہا وہ خود ہی اپنے حساب سے ایڈ کر لیں گے تو آتے ہی جی بڑے خوش ہوئے کہ واہ جی میری ویگم نے تو میرے لئے جوس بنایا ہے وہی نا پندہ باہر سے آئے تو آگے اس کو اچھا لنک مل جائے تو بڑا مزا آتا ہے سالار رہ گیا تھا سٹیڈی کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں اپنے بیٹے کو اس کے روم میں ہی جا کے دے آتی ہوں تو ابھی میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ جوس دیا ہے تاکہ اچھی سٹیڈی کرے